علامہ ابتسام علیہ زہیر نے اس پر بڑی موثر آباد ہوتا ہے الحمدللہ میں ان بندوں میں شامل ہوں کہ میں نے سب سے پہلے آفظ ابتسام صاحب کی عمایت کا اعلان کیا کہ ہم سو فیصد ان کے ساتھ مطلب ہیں اچھا بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے اس کے دو پہلوں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی غیرت ایمانی میں برکت دے ہمارے ملک کے اندر جو طاقتور ادارے ہیں نا ان میں عدلیہ حاکم وقت اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھئے میں اس کی مثال لیتا ہوں رانہ سناولہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وزیر داخلہ شباہ شریف کو آنکھیں دکھاتا ہے اب جو وزیر داخلہ ہے یہ بڑا پلیت قسم کا رافضی ہے اس کے ٹیلی ویزن چینل سے صحابہ کرام کی جو توہین ہے اس کو پاکستان کے اندر نشر کیا گیا اس پر جماعت نے ایکشن لیا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی محسن نکوی کے خلاف اور جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پنجاب کا نگران وزیر علیہ بنوایا تو وہ ایف آئی آر جو ہے مافی تلافی اور بڑے پریشر اور بڑے دباؤ پر واپس کروائے گئی اس کو ختم کروایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادیدہ قوتیں اس عمل کے اندر شامل ہیں اس کا سبب ابو بکر معاویہ صاحب کا جو نام ہے نا نام مرکب اور پھر بے باقی کے ساتھ ان کا صحابہ کرام کا دفاع کرنا اور پھر کسی سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اے آر وائے اور جیو جو چینل ہیں ان کے جو اپریٹر ہیں موٹیویٹر ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ شیعہ ہیں اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے اہل سنہ علماء کے خلاف اور اسی طرح سے آبہ کرام کے خلاف اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے علامہ ابتسام علیہ زہیر نے اس پر بڑی موثر آواز اٹھائی مولانا عبدالرشید اجازی صاحب نے بھی حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر ہونے کے باوجود آپ حیران ہوگے بہت بڑے آدمییں ہوں میرے ویڈس اپ پر حافظ عبدالکریم صاحب نے مجھے خود میسج کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسج کی ہیں کہ آپ اس حوالے سے آواز اٹھائیں وہ اتنے بڑے منصف پر ہو کر اپنی بے بسی کو بیان کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں سینیٹر ہیں اتحادی ہیں اور سینیٹر اور اتحادی ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ان ظالموں کے سامنے بے باس ہیں جماعت کا ہر فرد و بشر جس کا فوج سے تعلق ہے وہ بھی جس کا سیاستدانوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی جس کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے کئی ایسے روابط ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اوپر پوچھائیں کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اب آجیں دوسرا پہلو ہمارے ملک کے اندر دو قانون چل رہے ہیں ایک انگریزی ایک اسلامی ابو بکر معاویہ صاحب جو ہیں نا ان کو انگریزی قانون کے لحاظ سے پکڑا جا سکتا ہے اور نا ان کو اسلامی قانون کے لحاظ سے پکڑا جا سکتا ہے ابتسام صاحب جو پہلا آدمی شکایت کرنے والا تھا انہوں نے کہا کہ اگر تیرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں ابو بکر کے ساتھ نہیں تو اس نے کہا نہیں میرے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پھر یہ بات پسند نہیں کہ آپ حد سے تجاوز کریں رک جائیں اس کے ساتھ نصیع جب کی وہ پیچھے آٹ گیا باپ تو پیچھے آٹ گیا لیکن آہل سنہ علماء کے جو دشمن ہیں نا وہ پیچھے نہیں اٹھے میڈیا نے ابتسام صاحب کا ٹرائل کرنا شروع کر دیا کہ مولوی بدفعلیاں کرتے ہیں اور ابتسام جا کرنا مولویوں کو چھڑواتا ہے اور پھر بڑی بس زبانی کی جو کسی سے پشیدہ نہیں ہے الحمدللہ میں ان بندوں میں شامن ہوں کہ میں نے سب سے پہلے آفظ ابتسام صاحب کی معایت کا اعلان کیا کہ ہم سو فیصد ان کے ساتھ متفق ہیں جب اہلے حدیث بھی ڈرے ہوئے تھے میڈیا وار سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ میڈیا والے طفانیں بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیں گے پاکستان کے اندر جب بندماکوں کا رواج تھا تو علی اجویری ان کی قبر پر دربار پر بندماکے ہوئے میں یہاں سے باہر نکلا تو میڈیا والے جو ہے نا ان کو پتا ہے کہ یہ مناظر ہے بڑی اس کی گرفت ہے کفر شرک کے بھی بڑا خلاف ہے تو مجھے کہا کہ یہ جو عمل ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہلِ حدیث قبروں پر تعمیرات کے سخ خلاف ہیں لیکن ہم اس سے بھی سخ خلاف ہیں کہ درباروں پر بندماکے کیے جائیں اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور و وجود نہیں یہ حاکمِ وقت کا کام ہے کہ اسلامی حکومت آتی ہے تو قبروں سے تعمیرات کس نے گرانی ہے حاکمِ وقت نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو پولیس کا ہے یہ پولیس کی توہین کروار ہے پوری دنیا میں پچھتر سو ویڈیو بنی ہے بہاولپورج اونیورسٹی میں لڑکیوں کی قومِ لوت کی مرد کے ساتھ مرد کا برائی کرنا پاکستان کا سارا ہاؤسٹل سسٹم جو ہے نا وہ اس کی چھونی ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر جنس پرستوں کا حسبتال ہے اسلام آباد کے اندر جنس پرستوں کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ آن لائن ورسپ کے اوپر لڑکوں کو جوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے مرد سے کیسے بدکاری کروانی ہے کونسی دوائی استعمال کرنی ہے کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ان کے ناک کے تلے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر اتنے قوم لوت کے مریض پیدا کیے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں صرف ایک مولوی کے پیچھے پورا میڈیا پڑا ہوا ہے یہ تکلیف ان کو کس بات کی ہے کہ جو آئین قانون صحابہ کرام کے تحفظ کے بارے میں اس کی تکلیف ہے ابھی تک ان علماء تشیعوں میں اور ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ازاد کرے ان کو نجات دے اللہ ان کی مدد فرمائے یہ شباہ شریف ابھی حکومت بنی ہے کس کے سامنے بے بس ہے وزیر داخلہ کے سامنے موسا نقوی نے پوری نون لیگ پپل پارٹی ٹنگ دیتی اب آدھے بیچ وزیر داخلہ وہ ہے سارے محکمیں اس نے کنٹرول کرنے وہ پیٹ دینے پہ یہ ساڑی گل نہ ماندہ ہے نہ سوندہ ہے نہ کے ساڑا حکم جاندہ یہ حالات ہے آپ کے ساتھ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی جوتے کھانے والے کام کر رہے ہیں